لیکچے کے سٹارٹ سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور علم کو بانٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹورنٹس ہم نے سٹارٹ کیا تھا چپٹر نمبر ٹونٹی ون نیوکلئر فیزیکس اس چپٹر میں اب ہم سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں ریڈییشن ڈیٹیکٹر سب سے پہلا ایفیکٹ کے ریڈییشنز ایلفہ بیٹا گیمہ یا کاسمک ریڈییشنز یا نیوٹرونز ان سب میں فرسٹ ایبیلیٹی جو ہمیں میٹر میں انہیں دیٹیکٹ کرنے میں ملتی ہے وہ ہے ان کی آئینائزنگ ایبیلیٹی تو آئینائزنگ ریڈییشن کیا ہوتی ہے ہائی انرڈی فوٹونز ان میں گیمہ ریڈییشن ایکس ریز بھی آجا تھی اور مٹیریل پارٹیکل لائک ایلفہ بیٹا اسی طرح نیوٹرونز پروٹونز that can remove electrons from the atoms are simply named as آئینائزنگ ریڈییشن اب وہ ریڈییشن جو میٹر میں انٹر ہوگی وہ کتنا میٹر کو آئینائز کر سکتی ہے اس کی جو دیپینڈنس یا اس کی جو رینج ہے وہ پارٹیکل اینڈ پہ دیکھا جائے تو کن چیزوں پہ دیپینڈ کرتی اور مٹیریل اینڈ پہ دیکھا جائے تو کن چیزوں پہ دیپینڈ کرتی کتنی زیادہ آئینائزنگ ایلیٹی ہوگی یا کتنی زیادہ پارٹیکل کی رینج ہوگی پینیٹریشن پاور ہوگی مٹیریل میں وہ پارٹیکل سائٹ پہ دیپینڈ کرتی ہے اس کے چارج ماس اور اس کی انرجی پر لیکن اگر ہم مٹیریل اینڈ پہ دیکھیں کہ مٹیریل بھی تو ویک اور سٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ آئینائزنگ ریڈیشن چاہے جتنی مرضی انرجیٹی کو اگر مٹیریل کے ایٹمز کے آئینائزنگ پٹینشل ہی بہت زیادہ ہے تو بھی اس کو آئینائز کرنا آسان کام نہیں ہوگا تو دنسٹی آف دہ مٹیریل is a major fact دنسٹی جتنی زیادہ ہوگی آئینائز کرنا اتنا آسان ہو جائے گا نمبر ٹو پہ آئینائزنگ پٹینشل جیسے ہائیڈروجن کے فرسٹ آر بٹ میں سے الیکٹرون کو ریموو کرنا تو ہمیں مائنس 13.6 وولٹس کا پٹینشل چاہیے اس وولٹس اگر ہم کسی الیکٹرون کو ایکسیلریٹ کریں تو وہ الیکٹرون فرسٹ ہائیڈروجن آر بٹ سے الیکٹرون ریموو کر سکتا ہے so this potential will be named as the آئینائزنگ پٹینشل آف فرسٹ آر بٹ آف ہائیڈروجن now چونکہ پارٹیکلز آئینائزیشن کریٹ کرتے ہیں لہذا ہمارے پاس پارٹیکلز کو ڈیٹیکٹ کرنے پارٹیکلز کی رینج پینیٹریشن پاور چارج ماس انرجیز کو ایکیملیٹ کرنے کے لیے سب سے اچھا میتھرڈ یہی ہے کہ ہم ڈیٹیکٹرز ایسے بنائیں جو پارٹیکلز کی آئینائزنگ ابیلیٹی کو یوز کر سکے تین ریڈیشن ڈیٹیکٹرز ہمارے کورس ورک میں ہیں نمبر ون ویلسن کلاوڈ چیمبر نمبر ٹو جی ایم کاؤنٹر اور نمبر ثری is the سالیڈ سٹے ڈیٹیکٹرز یہ تینوں کی تینوں ڈیٹیکٹرز بھی ہیں اور کاؤنٹرز آف ریڈیشن بھی ہیں ریڈیشن کو کاؤنٹ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ فارجمبل کوئی لوکیلٹی ہے کہ وہاں پر کوئی نئی کالونیا بات کرنی ہے تو وہاں پر لیٹ سے کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر ریڈیو ایکٹیو materials exist کرتے ہیں نمبر دو پہ اس چپٹر میں ہمیں ایک topic پڑھیں گے background radiation اس background radiation میں ہمیں یہ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا کہ ہم جو refrigeration کے لیے materials use کرتے ہیں ان سے ozone layer ڈیپلیٹ ہوتی ہے اس کے ورے سے ultraviolet radiation radiation کا باعث بنتی ہے پھر اسی طرح زمین سے redon gas نکلتی ہے مسلسل اور یہ redon gas radioactive ہوتی بہت سے fruits بہت سے سبزیاں پھل جو ایسے علاقوں میں ہوگتے ہیں جہاں پر radioactive environment ہے تو ان کے اندر radioactive potassium یا جو sodium type materials وہ use ہوتے ہیں پھر اسی طرح جو wrist watches اکثر glow کرنے والی پینی ہوتی ان کے اوپر beta particles ان میں سے beta radiation نکلتی ہے tritium کی coating ہوتی ہے اس پر تو اس کی وجہ سے بھی جو radiation environment میں create ہو سکتی ہے تو اس کو count کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ human body کی ایک limitation ہے ایک certain limit دکھ ہم radiation جو ہے اسے برداشت کر سکتے لیکن اس limit کو cross کر جائیں گے تو diseases start ہو جائیں گی سو آج کا topic ہم نے پڑھنا ہے وہ wilson cloud chamber اس میں اس کے جو نام ہے اس ہمیں اس کے یہ ایسا detector ہے جو particle کی ionizing radiation ان کے visible tracks بھی دکھا سکتا ہے یہ ability gm counter اور solid state detector میں نہیں یہ صرف radiation کو count کر سکتے ہیں بس counting ملے گی تو آپ کو پتا چلے گا there is a radiation particle but اس detector میں آپ بقاعدہ طور پر دیکھ بھی سکتے ہیں vapors سب سے پہلے super saturated of simply chemistry میں پڑھ چکے کہ super saturation کیا ہوتی ہے کہ جب اتنا زیادہ compound میں مکسر جو add کر دیا جائے کہ مزید کوئی جوز جس میں حل نہ ہو سکے تو we achieve super saturation how we will achieve the super saturation ہم air کے ساتھ alcohol vapors کا استعمال کریں گے alcohol جو ہے وہ volatile ہے easily atmospheric pressure پہ تو alcohol will mix up with the air and it will create a super saturated solution number two super saturated vapors condense condensation کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک تھنڈی bottle پانی کی table پر رکھتے ہیں تو environment میں جو water vapors ان کو اپنے اوپر condense کرنا start کر دیتی یعنی جہاں پر cooling effect ہوگا وہاں پر ہوا میں موجود نمی بھی کیا ہونا شروع ہو جائے گی condense ہونا شروع ہو جائے گی سو ہم super saturated vapors کو condense کریں گے لیکن کس چیز پہ condense کریں remember ionizing radiation جہاں سے گزری ہے automatically اس جگہ پہ ions create کریں اب جو ions ہوں گے وہ obviously positive negative attractive forces رکھیں گے تو جیسے ہی condense کا process ہوگا سب سے زیادہ condense وہاں پر ہوگی جہاں پر ions create ہوگی یعنی overall پورے chamber میں condense ہوگی لیکن سب سے زیادہ condense اس جگہ پر ہوگی جہاں پر ionizing جیسے کسی چیز کو گھسیٹ تے ہوگی لے کر جا رہے تو پیچھ نشان چھوڑ گے سیم اسی طرح particle بھی جہاں سے گزرا سمجھیں یہ گھسیٹ ہوا جا رہا اور یہ اپنے پیچھے اپنے نشان آت چھوڑ کے جا رہے in the form of ions now ions have positive negative attractive powers so جیسے ہی سپر سیچیریٹڈ ویپر جو ہیں وہ کنڈنس ہوں گے تو وہ پریفر کریں گے کس پر کنڈنس ہونا ions پر so next thing is کہ جو diagram ہے وہ diagram یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک cloud chamber ہے اس cloud chamber میں یہاں پر light source ہے اس کو enlighten کرنا ضروری ہے کیونکہ particles کے track track جو بہت باریک باریک ہوتے تو ان کو دیکھنے کے لیے ان کو visible کرنے کے لیے light source بہت ضروری پھر اوپر glass window ہے اس کے sides metallic ہیں صرف اس کے اوپر camera placed ہے تاکہ جیسے ہی track پیر ہو یہ ٹھوڑی دیر بعد ہم external voltages کے ورے سے remove کر دیں گے تو اس کے لئے ہم camera place کریں گے یہاں پہ پیسٹن ہے اس کے اوپر پیٹ ہوتا ہے بلیک فیل پیٹ وہ الکوہل میں dip ہوتا ہے الکوہل میں dip ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے fumes رکھتے ہیں الکوہل کے اور وہ fumes air کے ساتھ مل کر اس کو کر ریٹیڈ what will happen ہم اس پیسٹن کو اپور کمپریس کریں گے تاکہ جو انوارمیٹ ہو جائے تھوڑا سا پھر آئیونیزنگ ریڈییشن انٹر ہوگی آئیونیزنگ ریڈییشن انٹر ہوگی یہ آئیونیزنگ ریڈییشن ایک انویزیبل پات کر دے گی ایک انویزیبل پات کرے گی اب ہم کیا کریں گے کہ چونکہ یہاں پر سپر سیچوریٹیڈ ویپرز اگزیسٹ کر رہے ہیں یہ کنڈنس ہو سکتے ہیں اگر ہم کولنگ کی فیٹ کریں اب کولنگ کے لیے ہم اس پسٹن کو سڈننل ڈاؤنور موک کریں اور سڈن ایکسپنشن آف گیس ویل کولنگ ویل کولنگ ویل کولنگ کنڈنسیشن and what will happen جہاں جہاں پارٹیکل انہیں آئن سڑے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ کنڈنسیشن کریئٹ ہوگی اور وہ ملا ٹریک یا وہ جب پاہ ہے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا so that is major purpose it is a detector which shows the visible path of ionizing radiation it is simply called wilson cloud chamber اچھا اسی cloud chamber کو اگر ہم بہت زیادہ strong magnetic field میں use کریں chapter 14 میں پر جو کہ magnetic field ہے وہ particles are the basis of charge mass velocity kinetic energy momentum separate کر سکتی تو strong magnetic field میں ہم chamber use کریں تو ہم particle کی energies determine کر سکتے particles کے masses بھی particles کے charges بھی یہ cloud chambers ہیں انہوں device نے بہت جنے particles جیسے positron ہے جو anti particle of electron ہے اس کو discover کرنے میں بہت بہت بڑا roll ہے پھر جتنے بھی new particle discovery ہے اس on particles کو اس chamber سے ضرور گزار جاتا ہے اور electric اور magnetic field میں behavior دکھا جاتا ہے کیونکہ we have simply studied کہ opposite charge ہوں گے اگر دو particles enter ہونے ان کے charge جیسے opposite ہے تو magnetic field میں وہ opposite direction میں deflect ہو جائے پھر اگر وہ deflect نہیں ہوتے تو it means وہ neutral particles ہیں اب یہاں پر بننے والے جو particles ہیں ان کے tracks ہیں ان بیٹا particles کے straggling tracks کبھی کہیں سے دھکا کھا 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 دھکے کھا ایٹم کے درمیان میں سے گزر رہے ہیں تو straggling thin اور discontinuous paths ہو جائیں گے gamma radiation کی سب سے low ionizing ability ہے تو کہیں دور جا کے ایک آئی آئی create کر بھی دیا بہت ناظر آنے ناظر definite tracks so all the summary is کہ radiations can ionize the matter they range on the particle end depend upon charge mass and energy on material end depend upon density and ionizing potential of atoms three kinds of detectors would be there wilson cloud gm counter and solid state یہ تین کے 3 counters or detectors don't consider ہوتے wilson cloud chamber کا سب سے main feature یہ super saturated vapors co condense کرتا سب سے پہلے پہل preferentially پہلے پہل کسی بھی اور چیز کو چھوڑ کے سب سے پہلے کیا کرے گا یہ prefer کرے گا کس پہ condense ہونا ions پر تو اس میں working principle air alcohol super saturate کرنا particles enter ہوں گے ionization create کریں گے sudden adiabetic expansion will cause cooling and this cooling effect will condense the vapors on the ions we will capture the tracks and here are the tracks of ionizing radiation got it yes aagli lecture mein jald milenge Allah